اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے کائنیٹک گیس ایکویشن اور کائنیٹک ملیکیولر تھیری کی ہیلپ سے آئیڈیل گیس لاز جیسے بوائلز لاز چارلیسز لاز ایووگیڈروز لاز اور گرامز لاز کو ری ڈیرائیو کرنا ہے تو ون بائی ون ان کو ہم اب دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہے ہمارے پاس بوائلز لاز جیسا کہ کائنیٹک انرجی کی ایکویشن ہوتی ہے ہاف ایم وی سکیئر یہاں گیسز کو سٹڈی کرتے ہوئے ہم وی سکیئر کی بجائے سی بار سکیئر سے ویلوسٹی کے مین کو ظاہر کر رہے ہیں این یہاں پہ ملیکیولز کی تیداد ہے اگر ایک باڈی موو کر رہی ہوتی ایک بولٹ ایک ٹرین ایک ہارس یا ایک کنکر جو ہم پھینکتے ہیں ایک سٹون وغیرہ تو پھر ہم کائنیٹک انرجی ایز ایکوال ٹو ہاف ایم وی سکیئر فیزیکس کے رولز کے تحت لکھ سکتے تھے لیکن یہاں پہ گیس کے ملیکیولز ہیں ایک سیلنڈر میں موجود ایک ہی ٹائپ کے گیس کے ملیکیولز تو اگر اکسیجن ہے تو اس کے سب ملیکیول کی ماس سیم ہوگی ایم تو ملیکیول کی تیداد کتنی ہے این تو ان تمام ملیکیولز کی ویلاسٹی کا ایوریج کیا ہے سی بار تو ہم نے اس کا سکیئر لینا ہے تو یہاں پہ یہ سکیئر ہے جیسا کہ لاسٹ پاسچولیٹ آف کینیٹک گیس ایکویشن ہمیں بتاتا ہے کہ کینیٹک انرجی یا ایوریج کینیٹک انرجی is ڈیریکٹلی پروپورشنل to absolute temperature یا absolute temperature کہ ڈیریکٹلی پروپورشنل ہے یا absolute temperature is ڈیریکٹلی پروپورشنل to ایوریج کینیٹک انرجی سیم بات ہے اگر ہم پروپورشنیلیٹی سائن کو ختم کر کے ایکول لگائیں تو یہاں ٹ کے ساتھ پروپورشنلیٹی کانسٹنٹ کے آ جاتا ہے اس کو ہم نے لیفٹ سائیڈ پہ جبکہ ٹ کو رائٹ سائیڈ پہ لکھا ایک ہی بات ہے اب کینیٹک ایکویشن جو ہے گیسز کی وہ ہے پی وی ایز ایکول to one by three ایم این سی بار سکیئر اپنے ریزلٹ کی طرف جانے کی خاطر ہم اس میں ایک mathematical تصرف کرتے ہیں یعنی ایک ایسا اضافہ کرتے ہیں جس کو mathematics allow کرتی ہے ایکویشن کی رائٹ ہینڈ سائیڈ کو ہم نے two سے multiply کیا اور two سے divide بھی کیا تو حقیقت میں ہم نے کچھ نہیں کیا اس سے ہمیں آسانی ہوگی اب ایسا کرتے ہیں two کو bracket کے اندر لے آتے ہیں اور three کو bracket کے باہر لے جائیں گے جب three کو باہر لے جائیں گے تو یہ مان جائے گا two by three اور یہ بٹے والا جو two ہے یہ bracket کے اندر آئے گا تو یہ parenthesis میں ہو جائے گا one by two mnc bar square تو اوپر ہم دیکھ سکتے ہیں one by two mnc bar square basically kt کے equal ہے یعنی اس parenthesis میں موجود values کی جگہ ہم kt لکھ سکتے ہیں لیں جی یہاں پہ آگیا pv is equal to two by three اور یہاں half mnc bar square کی جگہ kt آ چکا ہے two and three digits ہیں اور digits ہمیشہ constant ہوتے k proportionality constant ہے اور جو t ہے اس کو ہم نے خود constant رکھا یعنی cylinder کے اندر جو gas ہے وہ constant temperature پہ ہے لہذا یہ تمام constant آپس میں multiply اور divide ہوکے اس equation کے تحت ایک new constant بنائیں گے جس کو ہم پہچان کی خاطر k prime سے ظاہر کر رہے ہیں یعنی اس equation کی right side کی تمام constant values k prime میں بدل volume product of given mass of a gas at constant temperature is always constant یا پی کو ہم اگر right side پہ لے آئیں تو یہ بن جائے گا v is equal to k prime over p یا v inversely proportional to p جو کے وائل زلا ہے دوسرا ہے یہاں پہ charlis is law تو پیچھے ساری equation same method سے derive ہوگی تو یہاں تک p v is equal to 2 by 3 k t یہاں تک آئے گی اس کو لکھ سکتے ہیں اس میں اہم پتے کی بات آپ کو بتا دوں کہ اگر exam میں وائل 's law اور charlis law کو اکٹھا derive کرنے کا question آئے تو پھر آپ وائل 's law کو یہاں law کے علاوہ یا اس کے آگے کوئی اور laws آئیں تو پھر ہمیں پیچھے سے equation کو derive کرتے ہوئے یہاں تک لانا پڑے گا اور اس کے بعد فوراں یہاں تک آ جائیں گے p کو ہم اس طرف لے جاتے ہیں right side پہ تو ادھر آکے یہ divide ہو جائے کیونکہ left add constant pressure تو pressure کو ہم نے constant رکھنا ہے two and three digits ہیں constant ہیں اور k ویسے ہی mathematically proportionality constant ہے تو ان تمام constant کو ہم نے separate کر لیا اس variable t سے اب two k over three p ایک new constant کے برابر ہوگا جس کو k double prime کے برابر لیتے ہیں double prime پہچان کے لیے لیا تاکہ وائلز لا کے k prime سے یہ confused نہ ہو دوسری بات وائلز لا کا k prime تھا یہ two over three into k t اس کے equal تھا جبکہ k double prime جو ہے two over three into k over p کے برابر ہے تو یہ left hand side کی جو values ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ یقینا k prime اور k double prime مختلف values ہوں گی لہٰذا ان کو different symbols سے ظاہر کیا گیا ہے k prime and k double prime لہٰذا ہم two k over three p کی جگہ لکھ سکتے ہیں k double prime v is equal to k double prime into t یا v is directly proportional to t and it is called charlis's law i mean volume of given mass of a gas is directly proportional to absolute temperature i mean temperature on carbon scale when pressure is constant یا اس above equation کو اس طرف directly آتے ہیں تو t کو left hand side پہ لے جائیں گے تو یہ divide ہو جائے gah v over t is equal to k double prime hence charlis's law has also been proved third law ہے ہمارے پاس avogadro's law to avogadro law basically کیا ہے یہ ہے equal volumes of two gases at same temperature and pressure will have equal number of molecules اب ہم دیکھتے ہیں کہ equal volume دو gases ہیں gas one and gas two gas one کا volume gas two کے volume کے برابر ہے اس لیے اوپر والی کو v1 اور نیچے والی gas کے volume کو v2 سے ظاہر نہیں کیا گیا کیونکہ یہ equal ہیں different ہوتے تو ان کی پہچان کرتے equal volume of two gases and same pressure pressure بھی same and third equation کے بعد explain کریں گے بہرحال یہاں تک پتہ چل گیا کہ volume same ہے دو gases pressure بھی same ہے اور temperature بھی same ہے تو اقارڈن to kinetic gas equation given by the classius pv is equal to 1 by 3 m1 n1 c1 bar square لہٰذا kinetic gas equation جو کہ classius نے دی تھی اس کے مطابق pv is equal to 1 by 3 m1 n1 c1 bar square for gas 1 so it is being represented by the equation number 1 تو اس میں تو لکھا ہوتا pv is equal to 1 by 3 m n c bar square تو یہاں 1 کیوں لکھا سب کے ساتھ سب یہ ہے gas 1 کے ہر molecule کی mass gas 1 کے تمام molecules کی تعداد اور gas 1 کے تمام molecules کی velocity کے average کا square تو یہ gas 1 کو represent کر رہا ہے similarly pv is equal to 1 by 3 m2 n2 c2 bar square یہاں پہ جو 2 ہے mass number of molecules اور velocity کے ساتھ یہ gas 2 کے لئے ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں gas 1 اور gas 2 کے volumes بھی سیم ہیں اور pressures بھی سیم ہیں تو pressure volume product gas 1 کا اور gas 2 کا برابر ہوگا تو left hand سید سید دونوں کی ہوگی برابر لہذا mathematical rules کے مطابق right hand sides بھی برابر ہونی چاہیے سو بائی comparing equation number 1 and 2 we can say that as left hand sides are same for both of the equation 1 and 2 so right hand side all also same so it becomes 1 by 3 m1 c1 m1 n1 c1 bar square is equal to 1 by 3 m2 n2 c2 bar square 1 by 3 is cut 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 by kuch not cut because masses different are number of molecules we fرض different are and velocities of both of the gases is same there mean kinetic energies for molecules will also be same ہم لے سکتے ہیں 1 by 2 m1 c1 bar square یہ basically کیا ہے یہ kinetic energy kinetic energy is equal to half m1 c1 bar square یہ کیس کی kinetic energy ہے یہ gas 1 کی اور یہ کیس کے برابر ہوگی kinetic energy is equal to half m2 c2 bar square تو یہ دونوں same کیسے ہو گئی کیونکہ دونوں کا چونکہ temperature same ہے لہٰذا temperature پہ depend کرتی ہے average kinetic energy وہ بھی same ہوگی 1 by 2 اس کے 1 by 2 سے cut گیا باقی بچہ m1 c1 bar square equal to m2 c2 bar square equation number 4 equation 3 پہ equation 4 کو divide کریں اس left hand side پہ left hand side کو اس کے right hand side پہ اس کے right hand side کو تو باقی ساری چیزیں cut جائیں گی n1 is equal to n2 یعنی یہ بات proved ہو گئی کہ اگر دو gases کے volume ان کے pressures اور ان کے temperature کی values same ہوں تو بالاخر ان کے molecules کی تعداد بھی same آتی ہیں اب ہم fourth law and last law کو پروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ basically کیا ہوتا ہے لہذا kinetic gas equation ہے ہمارے پاس PV is equal to 1 by 3 m n c bar square فرض کرتے ہیں ہمارے پاس gas کا one wall ہے one wall gas کے لیے molecules کی تعداد 6.02 10 23 ہوگی جس کو ہم n a سے ظاہر کرتے ہیں یہ basically avogadros number کی سیمبل ہے لہذا ایکویشن ہے اس میں n کی بجائے n a لکھنا اب permitted ہے یعنی درست ہے جائز ہے لہذا یہ ایکویشن ہو جائے پی پی ویس ایکوال ٹو وان بائی تھری ایم این ای سی بار سکیل لیکن ایم این ایم 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 کی فارم میں بدل سکتے ہیں یہ پوائنٹ سمجھنے والا ہے تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے مگر اس میں کوئی مشکل چیز نہیں ایم کیا تھی ایم تھی ماس اف ون ملیکیول اف ایس ان دی سیلنڈر اور ایم کیا تھا سیلنڈر کے اندر موجود تمام گیس ملیکیول کی تیداد اور اب یہاں پہ ایم 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 کو اگر دس سے ملٹیپلائی کریں تو اس کا مطلب ہوگا دس ملیکیول کی ماس سو سے ملٹیپلائی کریں تو سو ملیکیول کی ماس ایم ایس سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے سکس پوائنٹ زیرو ٹو ٹین ریس پار ٹونٹی تھری ملیکیول کی ماس تو اس کا مطلب ہوا ایوگیڈرو نمبر ملیکیول کی ماس یعنی ون مول کی ماس تو اس کو ایم کیپیٹل سے ظاہر کرتے ہیں لہذا ایم ایم کیپیٹل سے ریپلیس ہو جائے جس کو یہاں لکھا جا سکتا ہے تھری کو لیفٹ ہینڈ سائیڈ پہ لے جائیں تو یہ ملٹیپلائی ہوگی تھری پی بی بن جائے گی اور ایم کو اس طرف لے آئیں تو یہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا یہ اس طرف آ گیا تو سی بار سکیر یہ ہی رہے گا ہم نے اس کو لیفٹ پہ اور باقی جیزوں کو رائٹ سائیڈ پہ لکھ دیا تو اس میں کوئی حرچ نہیں دونوں سائیڈ پہ سکیر روٹ لیں تو یہ ہو گیا مین سکیر ویلوسیٹی کا روٹ یعنی روٹ مین سکیر ویلوسیٹی is equal to 3 پی وی اوور ایم وی کو اگر ہم نیچے لے جائیں تو یہ ماس پہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا ماس پر یونٹ والیوم اس کال ڈینسٹی تو یہ ایم اوور وی کی جگہ ہم ڈی لکھ سکتے ہم تھوڑا سکتے ہیں 3 پی اوور ون بٹا ایم اوور وی تو 3 پی ای ہوا اس کا بٹا ون بی ہوا ایم سی ہوا اور اس کا بٹا وی ڈی ہوا ایم اوور بی اوور سی بائی ڈی تو دوبارہ اس کو بدلیں تو وی جو ہے یہ 3 پی کے ساتھ ملٹیپلائی ہو جائے گا اس کو آپ رف عمل میں لے کے سوال کر سکتے لہٰذا اس کو ہم لکھ سکتے ہیں روٹ مین سکیر وی وی سی ڈی ڈی پروپورشنل ٹو آر آر ایس دی ریٹ اف ڈی فی جتنی وی سی یاد ہوگی یعنی سکیر روٹ سکیر سے کٹ جائے گا تو پیچھے بچا کیا ایوریج آف ویلوسیٹی یعنی مین آف ویلوسیٹی تو ویلوسیٹی جو ہے یہی ریٹ آف ڈی فی کہلاتی ہے جیسا کہ ہم نے گراہم زلا میں ابتدان پڑھا تھا جب اس ٹاپک کو ان ڈی ٹی لیا تھا تو ہم اس کی جگہ آر لکھ سکتے ہیں ڈی پروپورشنل ٹو ٹری پی آور ڈی کا سکیئر روٹ فرض کرتے ہیں پریشر کانسٹینٹ ہے تو ٹری آلیڈی کانسٹینٹ تھا ٹری این ٹو پی ویل بیکم آ نیو کانسٹینٹ اور اس کی جگہ ہم لکھیں گے آر ان ورزلی پروپورشنل ٹو سکیئر روٹ آف ڈی یہاں پہ ایک بات آپ چینج کر لیں گے اس میں ایکچولی آنا تھا ایکول ایکول سائن جب ایکول سائن ہے تو اس کی بجائے ڈیریکٹلی پروپورشنل جب ہم لکھیں گے تو تھری انٹو پی تھری انٹو پی جو کہ ک کے برابر ہے کانسٹینٹ وہ آٹومیٹیکلی سکپ ہو جائے گا اوکی جی اللہ حافظ تھینک یو